مسئلہ اتنے دن ہو کہ پہلے خون سے مل کر چالیس دن تک ورنہ جس قدر عادت ہے اس قدر نفاظ سمجھا جائے گا مسئلہ اگر کسی عورت کے دو بچے پیدا ہو اور دونوں کی ولادت میں چھ مہنے یا اس سے زیادہ کا فصل ہو اور دونوں بچوں کے بعد خونائے تو وہ دونوں خون الہیدہ الہیدہ دو نفاظ سمجھے جائیں گے مسئلہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں زخم مغیرک کی وجہ سے سراخ ہو گیا ہو اور بچہ اس سراخ سے پیدا ہو گیا ہو تو اگر کھون اس کے خاص حصہ یا مشترک حصہ سے باہر آئے تو وہ نفاظ سمجھا جائے گا مسئلہ احتلام بدخوابی سے بھی گسل فرض ہو جاتا ہے مرد و عورت پر بشرتے کے منی خارج ہو جائے مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ چار چیزوں سے گسل واجب ہو جاتا ہے نمبر ایک جوش کے ساتھ منی نکلنا نمبر دو مرد کی سپاری کا اندر چلا جانا نمبر تین حائز اور نمبر چار نفاظ کے کھون کا بند ہو جانا آئندہ میں جنابت میں گسل کی حکمت کی حکمت کی ویڈیو لے کراؤں گا آپ سے گزاری سے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں السلام علیکم موسیقی موسیقی